ہیلو فرینڈ گوڈ مارننگ اور ادھر نکالا ہے سور دیرتا سبی کو جائے سری رام اور میں پی رہی ہوں مارننگ کی پہلی چائے اور اس کے بعد میں نے لے لیا ہے ساور اور ساور لے کر کے میں آگئی ہوں پوجہ کرنے تو بس پوجہ کر کے فری ہو گئی ہوں سبی کو نمستے پرنام اور ہم چلتے ہیں کچن کی طرف اور ایک بار پھر سے چائے پی لیتے ہیں تو ادھر میری چائے جو ہے کھول رہی ہے اور ادھر میں نے یہ باسی کچوڑی گوڈیا اور چٹنی کو پلیٹ میں لگا لیا ہے مجھے باسی کچوڑی جو ہے بہت پسند ہے مجھے کہ میرے گھر میں سبی کو اور ہم لوگ ایکسٹرا بنا کے بھی رکھ لیتے ہیں چائے سے کھانے میں بہت اچھی لگتی ایک بار آپ لوگ بھی جرور ٹرائی کریے اور اس کے بعد میں گئی تھی سو اور پھر سام کوٹھی میں اور دیدی پھر میں نے کچھ پاپڑ تلے اپنے لیے اور بنا لی تھی چائے اور ہم نے اور دیدی نے کھائے پاپڑ اور چپس اور بچوں کے لیے بنائی میں نے فروٹ چ کٹ ہو گئے تھے ایپل تھا بنانا تھا گریف تھا اورنج تھا اور پپایا تھا تو پھر کٹ ہونے کا ان میں نے سبی کو پلیٹ میں لے لیا ہے اور اس میں ڈالا تھوڑا سا جو ہے کالا نمک پیسا جیرہ تھوڑی سی پیسی ہوئی چینی چاٹ مسالہ اور یہ دیکھیں فروٹ چاٹ بن کے ریڈی ہو گئی دے دیتے ہیں بچوں کو اور اب بناتے ہیں فروٹ رائتہ کیونکہ فیسٹیویل کے بعد بہت زیادہ uh پیاش جلو کچھ ہیلیں مطلب متہ فروٹ کھالیا جائے تو بس دھیں میں میں نے crypt ڈالا پیسیا ڈیرہ ڈالا چاٹ مسالہ ڈالا اور پودینہ ڈالا اور اس کے بعد میرا hi Limie sa food بھایتہ بن کے ریڈی ہو گیا اور اب کچھ اور بھی بنا لیتے ہیں پیاج کو کٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ کچھ سپائیسی سا کھانے کا من کر رہا تھا تو میں نے کچھ سپائیسی سا بناتے ہیں پیاج کو چاپ کر لیا دھنیا پتہ چاپ کر لیا اور ہرامیر چاپ کر لیا پھٹا پھٹ سے چاپ کیا اور دیدی نے لگا لیا تھا آٹا اور آٹا لگانے کے بعد پھر کچھ جو ہے جب چاپ ہو گیا تو میں نے بس کچھ ہیلڈی سی ڈیس بنائی ہے جرہ آپ لوگ گیس کر کے کمنٹ کریے اور دیکھیں اچھا چلیے بتائی دیتے میں کیا بنا رہی ہوں تو یہ ہے پنیر تو پنیر کو بس تھوڑا میس کر لیا ہے تو اس میں جو ہے ہم لوگوں کے چار پراتھے بن جائیں گے کچھ دوپیر کی کھچڑی بھی رکھی تھی مونگ دال کی دوپیر میں بنائی تھی تو بس ہم لوگوں کا ایک ایک پراتھا اور تھوڑی سی کھچڑی اور فروٹ رہتا ہو جائے گا تو بس اس میں دھنیا پتہ پیاج کٹا ہوا اور ہرام میرچا لال میرچ اور نمک اور تھوڑا سا جو ہے چاٹ مسالہ ڈال لیا اور اس کے بعد میں آج بنا رہی ہوں کچھ اسپیسل تو یہ ہے تکونا پنیر کا پراتھا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کبھی تکونا پراتھا اگر ٹرائی نہیں کیا تو جرور ٹرائی کریں اور پنیر کا پراتھا نہیں بنایا تو جرور بنائیں تو کیونکہ اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت ایزی وی میں بن جاتا ہے اور بہت ایزی رہتا ہے اور دیکھئے پنیر کا پراتھا ہے سکیا ہے بلکل پنک پنک سا ریڈی ہو گیا میں کر لیے تنیو پلیٹنگ کیونکہ پارتھ کو بھی بہت تیسے بھونک لگی ہے تو بس یہ پنیر کا پراتھا ہے اور کچھے آم کی اور پودینے کی چٹنی اور فروٹ رہتا ہے تو بس پارتھ کو دے دیتے ہیں تو فرینڈ اگر آج کا بلوگ اچھا لگا ہے تو لائک کریے سسکرائب کریے اور دیکھئے یہ پارٹ چلے ڈینر کرنے ہو کے فرینڈ ملتے ہیں نیکٹ بلوگ میں بائی بائی ملتے ہیں